اسلام علیکم دوستو جو ایک وائرلیس ہیڈ فون ہیں جو بغیر آپ کسی ہیڈ فون جیک کے آپ اپنے موبائل کے ساتھ بلوٹوٹ کے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں اس ڈبے کو اوپن کر لیتا ہوں اس ڈبے کو اوپن کرنے کے لیے میں اپنے ایک آئین ہینڈ میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو میں اس کی سیل کو بریک کر لیتا ہوں دوستو تو امید ہے کہ یہ سیل بریک ہو گئی ہے جی ہاں دوستو یہ سیل بریک ہو گئی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ ڈبے اوپن کر دیتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبے میں نے اوپن کر لیا اس ڈبے میں ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ڈیوائس پڑی ہے جس کے ساتھ یہ ریپر ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد یہ بھی ڈیوائس ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈبے میں ہمیں کیا کیا اور ملتا ہے یوزر مینوول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں انگلیش میں مل جاتے ہیں آپ جو چیز سمجھ نہ ہے آپ یہاں سے دیکھ کر پڑ سکتے ہیں یوزر مینوولز کو دوسرا اگر ہم بات کریں ڈبے میں اور کیا ہمیں ملتا ہے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ ائر ٹپس جو کہ آپ اپنے ائر برڈز کے ساتھ جو اپنے کانوں میں جو پلاسٹک کے جو ربر کے یوز کرتے ہیں ائر ٹپس ان کو کہتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سائزز کی ہمیں ائر ٹپس مل رہی ہیں یہاں پہ شاومی کی طرف سے چار ائر ٹپس جی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب دو پئر ہیں یہ ہم ائر ٹپس کے مل رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ چار دو چھوٹے سائز کے ہیں دو بڑے سائز کے اب ان تمام چیزوں کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں دوستو ان تمام چیزوں کو سائیڈ پہ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ڈیوائس پر تو اب ہم آ جاتے ہیں شاومی کی طرف سے آنے والی اپنے ریڈ می وائرلیس ائر برڈز کی دوستو جی ہاں یہ ائر فونز ہیں اگر ہم اس کیس کی بات کریں تو اس کی بلڈ کوالٹی کافی اچھی لگ رہی ہے کافی سموت پلاسٹک ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں ہماری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مایکرو ڈیوائس بی کیبل کے ساتھ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے نظر نہیں آئے گا دوستو فرانٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ می لکھا ہوا ہے یعنی کہ شاومی ریڈ می کی یہاں پہ برینڈنگ ہے دوستو بیلڈ کوالٹیز کی کافی اچھی ہے میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد دو ائر برڈز ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ تو یہ ہمیں مل جاتے ہیں دوستو اس کو میں نکال لیتا ہوں ان دونوں کو میں سائیڈ پہ رکھتا ہوں دوستو ان کو سائیڈ پہ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہاں پہ آپ دیکھ سیں گولڈن کلر کے آپ کو پنز نظر آ رہی ہوتے ہیں اس سے یہ چارج ہوتا ہے یہاں پہ آپ ائر برڈز رکھتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کیس کے اندر بیٹری کی تو دوستو میں نے غور سے پڑھا ہے پیچھے اس کے اندر تین سو ایم ایچ کی بیٹری لکھی ہوئی ہے جو کہ لکھا ہوا ہے شاومنگ کے یعنی کے مینول کے اندر تو اس کے حساب سے یہ آپ تین سے چار مردبہ آپ کے ائر برڈز جو ہیں دوستو یہ بٹن آپ پریس کر سکتے ہیں اپنے گانے کو پلے اور پاوز کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں فارورڈ یا ریورس گانا یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اگلا گانا سننا چاہ رہے ہیں یا پیچھلا یا کوئی اگلی ویڈیو تو یہاں سے آپ اس کو نہیں کر پائیں گے ان ائر برڈز کے تھروں تو اگر ہم ان کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو یہ کافی اچھے ہیں اپنی پرائس کے حساب سے دیکھا دیں تو کافی اچھی بیلڈ کوالٹی اور ان ائر ٹپس کی بات کریں تو میں نے ان کو یوز کیا تھا اس سے پہلے جو میرے بس باکس آیا تھا تو اس میں میں نے جو دوستو اس کو یوز کیا تھا وہ کافی اچھی اور سموتھ ہے یعنی کہ آپ کے کانوں میں کوئی درد نہیں ہوگا آپ کو ایزی لی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو آپ نے لانگ پریس کر کے ہولڈ کرنا ہے اور یہ آن ہو جائیں گے آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر لکھا ہے لیفٹ اور رائٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ رائٹ والا جو ہے وہ آپ کا پرائمری ائر فون ہے وائرلیس ائر فون ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل کے بلوٹوز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے لیفٹ والا جو ہوگا آٹومیٹکلی آپ کے رائٹ ائر فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جی ہاں دوستو اس طرح سے آپ ان دونوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے دوستو ان کے کر دیا انبوکسنگ اگر ہم ان کی بات کریں سوری میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں ان کی اگر ہم بات کریں ائر فون کی وائرلیس ائر فون کی تو ان کے اندر چالیس ایمی ایس کی بیٹری ہمیں ملتی ہے جو کہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک کامے ٹائم دیتی ہے یعنی کہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے چلتی ہے میں ان کو آلرڈی یوز کیا ہے میرے پاس دوسرا باکس بھی تھا تو میں نے ان کو آلرڈی یوز کیا ہے دوستو ساڑھے تین سے چار گھنٹے ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو پراپر دوسری ڈیوائس یہ والی ڈیوائس بھی یوز کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا یوزر ایکسپیرینس بتاؤں گا یوزر ریویو بھی اپلوڈ کروں گا کہ کیسی کوالٹی تھی تو دوستو یہ ہے آج کی ان باکسنگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز مس نہ کر سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ